السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے بکرہ عید بچوں کی خوشیوں کے دن قربانی کے دن یہ ہمارے گلستان جہور میں بلوک بارہ تیرہ میں بڑے خوبصورت جانور آئے ہوئے بہت ہی پیارے ایک سے خوبصورت جانور یہ بچیا ہے دو ہمارے برابر میں پڑوسی ہیں وہ لے کے آئے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت ہیں ایک ہی جیسی ہیں کلر بھی ایک جیسا ہے یہ دیکھیں جی بہت پیاری بچی ہے اور اچھی خاصی تگڑی ہے ماشاءاللہ اور یہ دو بچڑے ہیں ایک تو بہت بڑا ہے وہ جب دوسری طرف سامنے بیٹھا ہوا ہے بہت ہی بڑا ہے وہ کھڑا نہیں ہوا ہے کھڑا ہوتا تو چھے پٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے یہ دوسرا والا تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ بہت خوبصورت ہے تو اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھڑا ہو گیا لیکن اس سے وہ بہت بڑا ہے اس سے ڈبا لیں خوبصورت جانور ہے بہت پیارا جانور ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت نایاب چیز دکھاتا ہوں یہ پنک کلر کا بھینسہ ہے بھینسہ ہے پنک کلر کا ہے بہت ہی خوبصورت بہت جاندار ہوتا ہے یہ اس کو باندھا ہوگی سپیشل طریقے سے انہوں نے کرمی لگ رہی ہے اس کو ہاں پر ہے ہے پنک کلر بھورا بھورا کلر کلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وائٹ کلر کا ایک اونٹ بھی میں نے دیکھا ہے یہ بھی ایک ساب لے کے آئے ہوئے ہیں محلے میں سفید اونٹ اونٹ ہمیشہ براؤن ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن یہ سفید اونٹ ہے یہ کہیں سے اونٹ ڈانڈ کے لائیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جانور ہے یہ بھی سفید اونٹ ہے یہ اور یہ ہمارے فلیٹ کے آگئے بکرے لوگوں کے بکرے بغیرہ بندے ہوئے ہیں یہ میرا جانور ہے یہ گائے بچیاں ہم لائے کے آئے ہیں سہی سوٹا سا لیکن خوبصورت ہے اپنے کس آپ سے لے کے آئے ہیں اور بھی ہیں محلے میں بہت سارے لوگوں کے ہم فلیٹ میں رہتے ہیں اس لئے یہ سامنے بانتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے بندے ہوئے ہیں اور دوتی میں یہ عاصف صاحب کے ہیں یہ ایک اور صاحب کے ہیں تو بچوں کی موج لگی ہوئی ہے بچے روزانہ شام کو آگے کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں اور دانا وانا کھلاتے ہیں ان کو تو یہی اید ہوتی ہے بچوں کی تو یہ سب سے آخر میں جو ہے یہ میرا جانور ہے